پہلا بنیادی رشتہ خامند اور بیوی ہے اور آخری رشتہ بھی خامند اور بیوی ہے لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خامند سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جتلاتے ہیں خامند سے زیادہ اس کی بہنیں حق جتلاتے ہیں خامند سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جتلاتے ہیں اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر بیوی سے متنفر کرتے ہیں اور کہیں بیوی کو خامند سے متنفر کرتے ہیں آپ اس میں لڑائی لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں میرے نبی سے پوچھا جا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے تو آپ نے کہا عائشہ سے وہ جھیپ کہتے ہیں نہیں میں پوچھ رہا ہوں لوموں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے تو آپ کہتے ابو بکر سے تو آپ نے پھر کہا ابو ہا مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے پھر پہلے عائشہ کہا تو پھر کہتے ابو بکر تو آپ نے کہا نہیں ابو ہا مجھے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ اس گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے کوئی عشق نہیں چڑھا ہوا تھا میسج ہے نا ہم عائشہ چھوٹی عمر کے تھی ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے آٹا گوند کے دیتے تھے پھر جب ان کو آٹا گوند نہ آ گیا پھر چھوڑ دیا پھر ان کو سامنے بٹھا کر سامنے بٹھا کر لکمیں بنا کے کھلاتے تھے پھر ہم عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کوئی گوشت کا ٹکڑے پکھائے جاتے تھے تو کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے دو چار جگہ سے نوچا اور پھر رکھ دیا سارا کھائے لی جاتا تھا تو اللہ کے نبی اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے یوں کاٹ کے دکھاتے تھے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے جہاں ہونٹ لگائے جہاں ہونٹ لگائے بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے تو حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں یہ میرے نبی کی معاشرت ہے یہ میرے نبی کی زندگی گھر میں چھاڑو دیتے اپنے کپڑے خود دھوتے کچھ چیزیں بکھری پڑی ہوتی تو بیوی کو نہیں ڈانتے خود اٹھ کے سٹ کر کے رکھ دیتے گھر والوں کے ساتھ مل کر بردند ہوتے صفائی کرتے گھر والوں کے ساتھ مل کر یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے بھائیو بہنوں ہم بلا چکے ہیں بیوی کے لیے خامد کو سب سے بڑا حق دار بعضے لڑتی ہیں ایسی نادان ہی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کے چلتی ہیں شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامد کا ہے شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامد کا ہے ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں بین بائی پیچھے چلے جاتے ہیں لیکن یہ نادانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے قابو میں رکھنے کی ترتیبیں سوچتے ہیں تو وہ بھی اپنی بچی کا گھر برباد کر دیتے ہیں میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ شادی ہو رہی ہے تو میرے اوپر میرے خامد کا کیا حق ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خامد کے جسم پر زخم ہوں زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تُو اپنی زبان سے چارٹ چارٹ کے زخم صاف کرے تو تُو نے اپنے خامد کا حق ادا نہیں کیا خامد کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ یعنی قاب قوسین او ادنا آپ کا مقام ہے اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں ہم عائشہ ساتھ ہیں تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ سارے آگے چلے گئے جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دور لگاؤ گی میرے ساتھ عائشہ نے نہیں کہا میرے نبی نے کہا دور لگاؤ گی آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے عائشہ دور لگاؤ گی میرے ساتھ کجی لگاؤ گی تو دور لگائی تو عائشہ فرماتی ہے میں آگے نکل گئی ہے لیکن ابھی پیچھے رہے ہیں چاہے آپ جان بوجھ گئے آستہ ہوئے ہوں ان کی دل جوہی کیلئے کچھ سال گزر گئے پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤں تو سارے آگے چلے گئے لائب ہو گئے عائشہ دور لگائیں کجی لگائیں تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی جب دور لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے تو پھر آپ نے کہا عائشہ حدی ہی بیدل کا عائشہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گئے اس دفعہ تو آگے نکل گئی آج میں آگے نکل گیا یہ میرے نبی کی معاشرت ہے کہ بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار آ رہا ہے اور عرب میں عیب تھا جیسے ہمارے ہم بھی عیب ہے کہ کوئی بھری محفل میں کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پیار اور تیری ماں کی تھے گئی ماں کا اور خانہ ہے بیوی کا اور خانہ ماں کی اور جگہ ہے بیوی کی اور جگہ ہے تو میں آپ سب سے کہتا ہوں ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کروں بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کروں